موسیقی یعنی اسنا تک پرکشا کے دوران عجیبوں غریب گھٹناوں سے محفل سزانے کے معاملے میں بیہار پہلے نمبر پر آتا ہے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بیہار میں پولیس والے گھوس میں جوتے سے لے کر بکرا اور کٹھل سے لے کر کس تک کی مانگ کرتے ہیں چمی لیکن اس بار معاملہ کچھ آگے بڑھا ہے ڈبل انجن کی سرکار میں ڈبل وکاس لیجئے اور نہیں لیجئے گا تو سوشاسن والے آپ کے موں میں ٹونس دیں گے جامون ہو گیا ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں کہیں بھی پریقشا میں موبائل فون الاؤٹ نہیں ہے نہیں لے جا سکتے موبائل چھوڑ دیجئے جوتا موزہ تک اتروا لیتے ہیں کچھ کچھ سوبوں میں یوپی اور بیہار میں بھی ایسے نظاریں ہم نے خوب دیکھے ہیں لیکن ڈبل انجن کی دور میں بیہار ایسے بھاگا ہے ایسے بھاگا ہے کہ ڈبائی پیچھے چھوٹ گیا اس نئے بیہار میں موبائل کے بینا پریقشا نہیں دے سکتا ویدیار تھی بتاتے ہیں کیسے موبائل فون اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس سے اتر کھوجنے میں کوئی مدد مل جائے گی اس لیے ضروری ہے کہ موبائل نہ ہو تو بچے پریقشا نہیں دے سکتے ڈبل انجن کی سرکار میں کچھ نظر نہیں آئے گا جی ہاں بیہار میں بچے موبائل کی بتی سے پریقشا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ شکھا زندگی میں نیا اجالہ لے کر آتی ہے لیکن بیہار میں اندھیرے میں دیش کا بھوشے گڑھا جا رہا ہے آیا نیا اجالہ چار بندوں والا اب اس اجالے کی پوری کہانی سنیے ایک تم للن ٹاپ مست ہے مونگیر کے آڈی کولیج سے وکاس کے اجالے کی جو تصویر نکل کر سامنے آئی ہے وہ آنکھیں چوندھیا دینے والی ہیں کہیں موتی آبند کا آپریشن نہ کرانا پڑ جائے ذرا دھیان سے دیکھئے گا اندھیرے میں ٹیمٹی ماتی ان روشنیوں کو دیکھ کر آپ کو بھرم ہو سکتا ہے کہ یہ رات میں بیٹھی بھیڑوں کا کوئی میلا ہے ایک بارگی ہمیں بھی یہی لگا تھا لیکن جب اصل کہانی کے بارے میں پتا چلا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہسیں یا رویں دراصل اس کولیج میں چھاتروں کی پریقشہ کا سینٹر پڑا ہے بی اے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے اتحاس کا ایکزام چل رہا ہے اب ذرا سین کو کسی بمبیا فلم کے ڈائریکٹر کی طرح سمجھئے کتنا نازک ماملہ رہا ہوگا پریقشہ شروع ہنے والی ہے باہر بارش ہو رہی ہے چھاتروں کا آنا جاری ہے بھیگے ہوئے چھاتر لطپت کسی طرح سنٹر تک پہنچ رہے ہیں اس میں لڑکیں بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں لگ بگ آٹھ سو چھاتر گیارہ کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں تیہ سمائے پر گھنٹی بزتی ہے پریقشہ کی سوال اور کاپی بانٹ دی گئی ہے چھاتر سوچ رہے ہیں کہ کون سے سوال کا جواب پہلے دیا جائے تب ہی بجلی گل ہو جاتی ہے باہر موسلا دھار بارش گرجتے ہوئے بادل اور گھپ اندھیرہ اور جب باہر ہی اندھیرہ ہو تو اندر کیا ہی نظر آتا سینٹر کے انچار جنریٹر چلانے کا عدیش دیتے ہیں لیکن چپراسی آ کر بتاتا ہے کہ حضور جنریٹر تو مہینوں سے خراب پڑا ہوا ہے کچھ نہیں ہو سکتا چھاتروں کی حالت خراب سب کے ماتے سے تڑا تڑ پسینہ گرلا ہے گرمی اور اومت سے برا حال لیکن یہاں چنتہ گرمی نہیں ہے باو چنتہ ہے کہ پریقشاں کیسے لکھیں گے کیونکہ پورے سینٹر پر ایک بھی بلب نہیں جل رہا تھا نہ سوال سوج رہا تھا نہ جواب ایسے میں کالج پرشاہ سن نے کہا کہ اپنا اپنا موبائل فون نکالو اس کا ٹارچ جلاؤ اور لکھنا شروع کر دو بجلی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی چھاتروں کے سامنے بھی کوئی چارہ نہیں تھا ملتا کیا نہ کرتا موبائل نکالا اور لکھنے لگے کاپی جس کے پاس موبائل نہیں تھا وہ موبائل والوں سے چروری کرنے لگا کہ ہمیں بھی پلیز بٹھا لو جیسے تیسے پریقشاں ختم ہوئی کسی نے ایک سوال کا جواب دیا کسی نے دو کا کسی نے تین کا ایک بھی چھاتر ایسا نہیں ملا جس نے بتایا ہو کہ ہم نے سارے سوالوں کا جواب جتنا آتا تھا اتنا لکھ دیا اور اس کا کارن تیاری نہیں تھا صاحب ڈبل انجن سرکار میں آیا ہوا ڈبل وکاس تھا اب ذرا چھاتروں کی مجبوری بھی سنیے انہوں نے کہا کہ ہم کافی دور سے پریقشاں دینے آئے تھے بھیگ کر لیکن بجلی گئی تو کالج میں اندھیرہ چھا گیا دوسرا کوئی انتظام نہیں تھا نتیجہ ہم موبائل کی لائٹ میں اگزام دینے پر مجبور ہوئے لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ ہر تیس پیتیس سیکنڈ کے بعد موبائل کے ٹورچ کو جلائے رکھنے کے لیے بٹن پوش کرنا پڑتا ہے پریقشاں دینے آئے سورب کمار نام کے ایک چھاتر کا کہنا تھا کہ ایک تو ہم بارش میں بھیگ کر اگزام دینے آئے اور یہاں پر لائٹ کی ویوستہ نہیں تھی معمولی لائٹ پنکھا چھوڑ دیجئے اس لیے مجبوری میں فون کا فلیش چلا کر اگزام دینا پڑ رہا تھا ایک بار لائٹ جلی بھی تو مشکل سے تیس پیتیس سیکنڈ کے بعد بند ہو جاتی تھی ہمارا آدھا دھیان اسی پر تھا کہ فلیش نہ بند ہو جائے اگر فون غلطی سے بھی پلٹ جاتا تھا تو میڈم آ کر کہتی تھی کہ ٹورچ نہیں فون یوز کر لے ہو سینٹر کے پرباری سنجیہ کمار کے مطابق بارش کی وجہ سے چاروں طرف پانی پانی بھر گیا جنریٹر کا پوائنٹ بھی اسی وجہ سے خراب ہو گیا نتیجہ بجلی جانے کے بعد اندھیرہ چھا گیا ہم نے ممبتیاں مانگوائی کیا بات ہے لیکن اتنی ممبتی کہاں سے لاتے بلکل سچ بات ہے اب آٹھ سو ممبتی کے لیے تو ممبتی کا کارخانہ کھلنا پڑے گا بیہار میں کارخانوں کے منتری شاہ نواز حسین ہے انہیں ذرا اس پر دھیان دینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ کو بھی ابھی سمجھ میں آ جائے گا باتر ٹھیک سے پریقشہ دے دیں گے تو پاس کر جائیں گے پاس کر جائیں گے تو آگے پڑھنے کے لیے اچھی انورسٹی مانگیں گے اچھے کالج مانگیں گے وہاں سے نکلیں گے تو روزگار مانگیں گے اور دیش میں انورسٹی اور روزگار کی جو ستھیتی ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی تو دیکھی رہے ہیں اس لئے سرکار نے ایسا انتظام کیا کہ بچے پاس ہی نہ کر پائیں پاس نہیں کریں گے تو ڈگری نہیں ملے گی اور ڈگری نہیں ملے گی تو نوکری نہیں مانگیں گے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ڈبل انجن کے سرکار میں روزگار نہیں ملتا کیا سمجھے ایسا ہوتا ہے ڈبل انجن کا وکاس انجن آگے نکل جاتا ہے اور دیش کا ڈببہ پیچھے چھوک جاتا ہے ہسیے مت سوچیے ہمیں کہاں جانا تھا اور کہاں چلتے جا رہے ہیں اور پتا نہیں کہاں پہنچیں گے سچ یہ ہے کہ بیہار کے اس کالج میں جل رہی سیکڑوں موبائلوں کی روشنی اندھیرے کی پول کھول رہی ہے اور اسے دیکھ کرونا آتا ہے شرمندگی ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے اس سے بھی نرلج ہو کر سوچتے ہیں اگر کسی چھاتر کے پاس موبائل فون نہ ہو تو وہ کیا کرے گا اور مان لیجئے موبائل فون ہو لیکن اس میں ٹارچ نہ ہو تو کیا کرے گا اور مان لیجئے ٹارچ بھی ہو اور فون ہی پوری پریقشہ کے لیے چارج نہ ہو تو کیا کرے گا اس لیے بیہار کے بچوں کے لیے کمپنیوں کو الگ سے اگزامینیشن فون ڈیزائن کرنا چاہیے جس میں کچھ اور ہو نہ ہو لیکن ٹارچ شاندار ہونا چاہیے آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ یہ آوشکتہ ہی عوشکار کے جننی ہے بیہار والوں کو نتیش کمار کو اس کے لیے شکریہ آدھا کرنا چاہیے ڈبل انجن کی سرکار ہے بیہار میں بہار ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر دیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آ کرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہا ہے تو ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر لیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے آٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں نمسکار